امیر قطر شیخ تمیم بن حمدستانی دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے تو وزیراعظم عمران خان نے نور خان ائر بیس پر ان کا خود استقبال کیا اس موقع پر امیر قطر کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی ائر پورٹ سے کپتان خود گاڑی چلا کر معزیز مہمان کو وزیراعظم ہاؤس لائے جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جبکہ جی ایس سیونٹین تھنڈر نے معزیز مہمان کو سلامی بھی پیش کی اس کے بعد دونوں رہنماؤں میں ون آن ون ملاقاتی ہوئی پھر وفوت کے سطح پر مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں میں مفاہمت کی مختلف یاد داشتوں پر دستفت بھی ہوئے افغانستان میں قیام امن کے لئے پہلی کانفرنس بھور بند مری میں ہوئی کانفرنس میں سربراہ حضب اسلامی گلبدین حکمتیار سیکیٹری جنرل جماعت اسلامی افغانستان اتانور محمد حضب واحدت مردم افغانستان کے استاد محمد محقق سمیت افغانستان کی 18 سیاسی جماعتوں اور گروپس کے 45 سے زائن مندوبین شریک ہوئے کانفرنس میں افغان سینیٹرز اور عراقین اسمبلی نے بھی شرکت کی سابق اقوان وزیراعظم گلبدین حکمتیار نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا افغانستان سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا یہ افغانستان کی ہی نہیں بلکہ پاکستان کے بقا کے جنگ بھی ہے جس کا خاتمہ مل کر کیا جا سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں صرف مذاکرات ہے افغانستان اور پاکستان اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دے الزام تراشی کے محول سے نکل نہ ہوگا تفصیلہ دیکھئے اس ریپورٹ میں بھوربن میں افغان امن عمل کے لیے لہور پروسس کے نام سے کانفرنس کی افتتاہی سیشن سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا افغانستان سمید ہمسائے ممالک کے ساتھ پر امن تعلقات چاہتے ہیں پاکستان پر امن اور خوشحال افغانستان کی حمایت کرتا ہے اور افغان مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ مشتر کا دشمن نے دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کو بہت نقصان پہنچایا دونوں ممالک کو الزام تراشی کے محول سے نکل نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ افغان مسئلہ کا حل جنگ نہیں صرف مذاکرات ہیں افغانستان اور پاکستان اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں کانفرنس میں گربدین حکمت یار کی سربراہی میں وفد نے شرکت کی سابق وزیر دفاع وحید اللہ سبوران سابق گورنر عزیز الدین محمد محقق پیر حامد گلانی محمد کریم خلیل عطا محمد نور بھی کانفرنس میں شریک ہوئے انہیں دوسر پانچ کی بات کرے تو پیپلز پارٹی نے گھوٹ کی کہ انہیں دوسر پانچ پر زمن انتخاب کے لیے سردار محمد بکش مہر کو امیدوار نامزد کر دیا ترجمان پیپلز پارٹی کے مطابق چرمن بلاول بھٹو زرداری کے منظوری سے محمد بکش مہر کو پارٹی امیدوار نامزد کیا گیا چرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سردار محمد بکش مہر نے ملاقات بھی کی کرزوں سے متعلق تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا معاملہ سابق صدر عاصف زرداری نے کمیشن سے متعلق فیصلہ اے پی سی پر چھوڑ دیا کہتے ہیں کمیشن کو قبول کرنا ہے یا مسترد فیصلہ اے پی سی کرے گی کرکٹیم کے لیے دعا گو کروں اور پوری قوم کی دعائیں کرکٹیم کے ساتھ ہیں میں ٹیم کے لیے دعا کروں گا ان کو کہوں گا کہ اللہ آپ کو کامیابی دے اور پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں سر اپوزیشن گورنمنٹ نے گرانا چاہتی تو پھر ایجنڈا جو ہے پروٹیسٹ کا ہے یا تحریک کا تو کسی بھی اپی سی گرسائد کرے گی نا اپی سی گرسائد کرے گی کہ گرانا ہے سراج اے کمیشن بنایا گیا حسین ازگر کو اس کا سربراہ بنایا گیا سند اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے عراقین میں تلق کلامی ہوئی ارکان ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے وزراء اور ارکان اسمبلی آپس میں الہج پڑے جبکہ ڈرپٹی سپیکر ارکان کو بیٹھنے کا مشفرہ دیتی رہی سند اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے عراقین میں تلق کلامی ہو گئی سند رہی اگر آپ کو بتائیں اسلام آباب میں ننی فرشتہ کے قتل کیس میں 24 نیوز بنا متاثرہ خاندان کی آواز متعلقہ سرکاری افسران کی غفلت بھی سامنے لایا اور سیول سوسائیٹی سیاسی رہنماؤں کی آواز کو اعبان تک پہنچایا 24 نیوز نے ملزم کی گرفتار کی خبر باعث مائے کو بریک کرتی تھی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں جانگے اسلام آباد کی علاقے شہزار ٹون میں 20 مائے کو 11 سال کی ننی فرشتہ کی لاش ملنے پر 24 نیوز بنا متاثرہ خاندان کی آواز اور پہنچائی متاثرہ خاندان کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک 24 نیوز نے فرشتہ قتل کیس کے ہر پہلو سے عوام کو آگاہ رکھا 24 نیوز نے فرشتہ قتل کیس پر سیاسی سماجی رہنماؤں اور سیویل سوسائیٹی کے نمائندوں کی آواز کو آرہ ایوانوں اور عوام تک پہنچایا سوال اٹھے گا کہ قصور کے بعد اور دوسری لڑکیوں اور بچیوں کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے مظالم ہوتے رہے ہیں پھر ہمیں اس طرح کا دن دیکھنا پڑا ہے اور ہمارے تھانے کیا بن چکے ہیں بھی کلپٹ ہے جلد سے جلد اس کو بے نکاب کر کے اس کو پھانسی دی جائے اسلام آباد اور اسلام آباد میں پھر چک شہزاد اور بنی گالا کے تھانے کے درمیان وہ لاش ملتی ہے ایسی حالت میں جو مسخ ہو گئی ہے اور بالاخر پولیس نے فرشتہ قتل گیس کے مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کا بازابتہ اعلان کر دیا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز حکومت کے خلاف فرن فٹ پر آگئی مریم نواز کہتی ہے کہ جالی حکومت سے ریلیف نہیں مانگ رہے جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کو کیا ریلیف دے گا پاکستان مصر ہے نہ نواز شریف کو مرسی بننے دیں گے مزید اس ریپورٹ میں جانئے مریم نواز نے والد میاں نواز شریف کی صحت کا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کر دیا پریس کانسنس میں کہا کہ والد کے دل کے تکلیف پندرہ سال پرانی ہے جیل میں بھی تین بار ہارٹ اٹیک ہوا ہمیں بے خبر رکھا گیا جیل حکام اور حکومت میں بڑی غفلت برتی خدا نہ خواستہ ان کی صحت بگڑی تو اس کی ذمہ داری سب جو لوگ اس میں شامع نے سب پہ آئے کیا مریم نواز نے کہا کہ ان باتوں کا مقصد جالی حکومت سے ریلیف مانگنا نہیں نہ یہ کوئی ریلیف دے سکتے ہیں جو خود کسی کا موتاج ہو وہ کسی کو کیا ریلیف دے گا تو میں بالکل بھی کسی سے ریلیف نہیں مانگ رہی مریم نواز نے والد سے ملاقاتوں پر پابندی پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ باپ بیٹی کی ملاقات پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے پہرے دار سے پوچھا کہ کون ہو تم اس نے بتایا کہ ڈیوٹی لگی ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے ان کے ذاتی مولج کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا مریم نواز نے چچا شہواز شریف سے سوچ کا اختلاف تسلیم کر لیا کہتی ہے میرے نزیق میساق مویشت مزاق مویشت ہے شہواز شریف کی اپنی میری اپنی رائے ہے مریم نواز نے اوپوزیشن کے میساق مویشت کو مسترد کر دیا کہتی ہے مویشت کا بیڑا غرق کرنے والوں سے میساق نہیں ہوتا انہیں نشان عبرت بنایا جاتا ہے جس کا منڈیٹ ہی نہیں ہے جو منڈیٹ چرا کے آتا ہے آپ اس کو میساق کی آفر نہیں کرتے آپ اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی دوبارہ عوام کے ووٹ کو روند کے اتنا گنانا کھیل ملک کے ساتھ نہ کھیل سکے مریم نواز نے مزید کہا کہ نالائکوں نے مویشت کو تباہ کر دیا میساق کر کے وہ اوپوزیشن کو ذمہ دار قرار دینا چاہتے ہیں کوئی این ار او اس کو نہیں دینا چاہیے اس کو اپنا کندہ نہیں دینا چاہیے جو اس نے نہ اہلی اور نہ لائکی سے قوم کا حشر کیا ہے مویشت کا حشر کیا ہے پاکستان کا حشر کیا ہے اس کو وہ جواب دینا پڑے گا اس سے جواب مانگنا چاہیے مریم نواز نے کرزوں کی تحقیقات کے لیے بننے والے کمیشن پر بھی تنقید کی ان کا کہنا تھا یہ کمیشن نہیں جی آئی ٹی ہے حساب ہونا ہے تو کولیشن سپورٹ فنڈ سمیت تمام گراتز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے انہوں نے کمیشن میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کی شمولیت پر بھی سوال اٹھا دیئے آئی ایس آئی اور ایم آئی کو بھی ان خرافات سے دور رہنا چاہیے یہ جو پولیٹیکل ڈیویجن کر رہے ہیں اس سے دور رہنا چاہیے ورنہ جو یہ نالائکی آزم اور نا اہلی آزم کا یہ جو فیصلے ہیں اس کا جواب چند اشخاص کو نہیں پورے اداروں کو دینا پڑے مریم نواز کا ٹوٹر پیغام میں کہنا ہے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا سینی تذیعہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ شریف فیملی میں اختلافات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ماضی میں اس حوالے سے باقی ہوتی رہی لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں نہیں کہہ سکتے کہ مریم نواز کی شباز شریف کے ساتھ نہیں بن رہی اور بلاول بوتو زرداری کی اپنے والد عاصف زرداری کے ساتھ نہیں بن رہی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے چارٹر آف ایکانومی پر ڈائلات پر امادی کا اظہار کر کے اپنی سنجیدی کا مظاہرہ کیا حکول وطری کا مظاہرہ کیا لیکن حکومت کی طرف سے اس کا مناسب جواب نہیں آیا لہٰذا پہلے بلاول بوتو زرداری نے اس کو مسترد کیا کل رات کو اور آج دوپہر کو مریم نواز شریف صاحبہ نے مسترد کر دیا ہے اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے اندر کوئی اختلافات ہیں مشیر اطلاعات فردوس آشکوان سیاسی جوتشی بھی بن گئیں سابق صدر آسف علی زرداری کی گرفتاری سے ایک روز پہلے کہا کہ اب ریلیف نہیں ملے گا پھر جو ہوا سب نے دیکھا اب مشیر اطلاعات نے مریم نواز کے حوالے سے بھی پیش گوئی کی ہے وہ کہتی ہیں شاید انہیں دوبارہ میڈیا پر آنے کا موقع نہ ملے کیونکہ وہ زمانت پر ہیں سزا تو ختم نہیں ہوئی حضائی آفتہ راج کماری آج لیکچر دے رہی تھی اور وہ بھی اتنا لمبا کہ ان کو یہ شاید یقین تھا کہ اس کے بعد انہیں میڈیا تک شاید رسائی دستیاب نہیں ہونی آپ یہ مت بولیں کہ آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی آپ بیل پہ ہیں مجھے یقین ہے کہ جو آپ کی تسکین ہے وہ کال عدالتی فیصلے سے ہو جائے گی عدالت مور لگا دے گی کہ وہ کرپٹہ ہے مساہ کے معیشت پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آنے لگیں حکومت نے رضا مندی ظاہر کی تو اپوزیشن نے وزیراعظم کے خود رابطہ کرنے کی شرط رکھ دی سابق صدرات سے فلی زرداری کہتے ہیں وزیراعظم اپنا موقع واضح کریں علی محمد خان اور اپوزیشن کے خرشید شاہ اور آیاز صادق میں بیٹھک ہوئی ملاقات میں بجٹ اجلاس سے متعلق توادل خیال کے علاوہ میساہ کے معیشت کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے پر بھی بات چیت ہوئی حکومت کے لچک دکھانے پر اپوزیشن نے بھی شرائط رکھنا شروع کر دی اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان خود رابطہ کریں اپوزیشن نے وزیراعظم کو پیغام بھی پہنچایا کہ پہلے تجویز کو کمزوری سمجھا گیا اب شرائط کے ساتھ بات ہوگی سابق صدر آسف علی زردانی نے پارلیمن ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا وزیراعظم محساہ کے معیشت پر اپنا موقع واضح کریں انہوں نے مزید کہا آج سال پہلے این آروں نے ہی مانگا تو آپ کیوں مانگیں پیولز پارٹی کے رینما خرشیت شاہ کہتے ہیں پہلے باتشیت کے لیے تو این آروں کا الزام لگا مسلم لگنون کے رینما آیا سابق کا کہنا ہے کہ آپوزیشن لیڈر اور آسف زرداری نے میسا کے معیشت کی بات کی اسے حکومت نے کمزوری سمجھا یہ رویہ ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں اگر رویہ ٹھیک ہوا تو ملکی مفاق میں میسا کے معیشت ہو سکتا ہے اگر رویہ ٹھیک نہ ہوا تو ایک میز پر بھی نہیں بیٹھ سکیں گے